بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دانہ کھاؤ اسی سال میں جوانی کے مزے اور آؤ جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد پٹھوں کا درد جسمانی کمزوری گوشت کا نہ لگنا کمزوری آ جانا سانس پھول جانا آپ جب ٹائمنگ کا آپ کا نہ لگنا زمین سختی نہ آنا اور اس کے علاوہ آپ کے اندر ایسی ایسی بیماریاں جو کہ آپ ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دے کر بھی جو ہے نا وہ آپ کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتے جیسے میدے کی بیماری ہوگی بواسیر کی بیماری آنتوں کی بیماری ہائی بلیڈ پریشر دل کی بیماری یہ سارے کی ساری آج ختم ہونے جا رہی ہیں دوستو جوڑوں پٹھوں کا درد بھی ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا کم مال کا ٹوٹکا جس کو کھانا بھی سنت ہے اور اس کے اندر ایسی شفاہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیئے اس کو بنانے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس خجور ہونے چاہیے یہ خجور آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی نسل کی ہونے چاہیے یہ خجور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی سخت سی خجور ہے اس کو ایرانی خجور بھی کہا جاتا ہے یہ خجور آپ نے لے لی نہیں ہے اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے سمجھ میں آگی میری بات یہ نرم خجور آپ نے نہیں لینی کیونکہ وہ خون نسخہ خراب کر دیتی وہ پھر اس کے اندر جڑ جاتی ہے بالکل طریقے کے ساتھ یہ ذرا تھوڑی سخت ہوتی ہے یہ آپ اس کی دیکھ لیں گوہر سے دیکھ لیں یہ میں نے بہت کلوز کر کے دکھا دی ہے اچھا دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو چیز چامل ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس بھونے ہوئے چنے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھونے ہوئے چنے ہیں لیکن یہ میں نے چھلکے والے لیے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چھلکے کے بغیر بھی اس طرح کے مل جاتے ہیں لیکن آپ نے چھلکے والے ہی لے لینے ہیں بہتر ہے کافی سستے بھی آپ کو مل جائیں گے دو چیزیں آپ کو چاہیے طریقہ آسان ہے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد آپ نے یہ خجور لے لینی ہے یہ دیکھیں یہ خجور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس طرح خجور آپ نے لینی ہے سب سے پہلے اس کی یہ آپ نے اوپر سے جدا کر لینی ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چیر لگا لینا ہے بڑی ہی احتیاط سے لگانا ہے کیونکہ ہاتھ کٹنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر تو یہ اس طریقے کے ساتھ ہلکا تھا چیرہ لگا کر اس کو آپ نے تھوڑا سا کھول لینا ہے معمولی ہی سا بلکل اس کے اندر سے کوشش کر کے آپ نے یہ دیکھیں اس کی گھوٹلی ہے یہ جدا کر دینی ہے اور پھر اس کے اندر وڈیو چھوڑ کر آپ نے نہیں جانا آپ یہ سوچ رہی ہوں کہ یار وڈیو چھوڑ کر نکل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ جتنے یہ دانے ہیں جتنے ہو سکتے ہیں یہ بھاردیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں سمجھ آرہی میری بات کی جتنے possible ہیں اس کے اندر بھونے وہ چنے جتنے possible ہیں وہ آپ اس کے اندر بھاردیں ایسے بھار کر جب آپ دیکھیں ہے اس کے اندر آپ ہے کہیا ہیں کہ یہ اب آسانی کے ساتھ ساتھ یہ بند کو جاتی ہےillesی اور تھوڑا سا اس کا مو کھلا ہوا ہونا چاہیئے یہ اب یہ جو مو کھلا ہوا ہے اس کے اندر آپ کریم بھی بھر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر دھاگا باندھ کے نا اس کو روست بھbalance بھی کر سکتے ہیں یہ سوڑا سا روست کرسکتے ہیں دیسیگی کے اندر بھی اگر آپ اسے روست کرath �ائیے تو اس کی کچھے ہوتے ہیں نا تو اس کی اور طاقت ہوتی ہے جب یہ بھونے ہوئے چنے بن جاتے ہیں نا تو یہ گوڑے کی خراب بن جاتے ہیں سمجھا رہی ہی میری بات کی اس میں اب کتنی طاقت ہے یہ آپ کو بہتر بتا ہے آپ نے ایک خجور کھانی ہے زیادہ آپ نے نہیں کھانی سامن کا مہینہ ہے اس موسم میں احتیاط ہی ہوتی ہے کہ تھنڈی چیز نہیں کھائی جاتی ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ تھنڈی چیز جس بندے نے اس موسم میں کھا لی اس کی اڑیوں میں ہمیشہ درد رہے گا اگلے سال پورے تک درد رہے گا جب تک وہ گلا سامن نہیں آتا پھر وہ اس کے اندر گرم چیزیں نہیں کھاتا پھر اس کے اندر آپ نے نہ زیادہ گرم چیزیں استعمال کرنی ہے اس میں نہ ٹھنڈی استعمال کرنی ہے بہترین کرا کا خجور کی خجور آپ کھائیں گے کھانا بھی سنت ہے آپ کی غزائیت بھی پوری کرے گی ویٹامین فائبر منرل ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا توفہ دیا ہے جس کو کھانا سنت نبی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کو کھانا کا ثواب بھی ہے آپ اس کو استعمال کرنے انشاءاللہ ہر قسم کی شفاپ آ کر آپ اٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور دعائیں دیں گے اگر ڈاکٹر بجلی کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتا ہوں کل اس سے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ